بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الہا کے ذکر کی فضیلت ذکر کے فضائل الہا کا ذکر کرنا بہیکی نے شعب الایمان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی موت کے وقت ملک الموت حاضر ہوا اس نے اس کے آزا کو پھاڑ کر دیکھا تو کوئی عمل نیک اس نے نہیں پایا اور پھر اس کا دل ٹٹولا تو کوئی نیک عمل نہیں ملا پھر اس کے جبروں کو ٹٹولا تو زبان کے ایک طرف حلق کے پاس وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ تو اس کلمہ اخلاص کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ صرف میں ہی اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہوں اور کوئی نہیں تو اللہ نے تمام جانداروں درختوں اور پتوں کو حکم دیا کہ ذکر کی آواز بلند کر دو ہر طرف سے ذکر کی آواز بلند ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا اے رب کائنات کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے تو اللہ نے کہا اپنا عصا زمین پر مارو تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو زمین پھٹ گئی اور پانی نکلا تو اللہ نے کہا اس پر بھی عصا مارو آپ نے پانی پر بھی عصا مارا تو پانی پھٹ گیا اور پتھر نکل آیا تو اللہ نے کہا اس پر عصا مارو تو آپ نے پتھر پر عصا مارا تو ایک سبز رنگ کا جانور اللہ 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 کا ذکر کر رہا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کب سے ذکر کر رہے ہو تو اس جانور نے کہا میں آج سے پانچ ہزار سو سال پہلے سے ذکر کر رہا ہوں تو آپ نے پوچھا کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو تو جانور نے کہا اے اللہ کے نبی میرا کھانا پینا اس اللہ کے ذکر میں ہے نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس اور اے نبی اللہ اب تم جاؤ کیونکہ جب سے اللہ نے مجھے بنایا ہے میں نے کسی سے بات نہیں کی کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور زمین برابر ہو گئی میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے اور اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی میں گڑ گڑا کر اور خوف کی کیفیت کے ساتھ اور کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو پھر تم کامیابی اور فلاہ کی امید کر سکتے ہو اے ایمان والو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو لوگ اس غفلت میں مبتلا ہو گئے وہ بڑے گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے اے اہلِ ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونچے سے اونچی آمال کا مقصد اور روح اللہ کا ذکر ہے مثلا میری یاد کے لئے نماز قائم کرو پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی رہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ دی جات پاؤ اور صبح و شام اپنے پرودکار کا نام لیتے رہو اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو اے ایمان والو جب تمہارا تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کسی دشمن فوج سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو امید ہے کہ تم فلح یاد ہو جاؤ یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں کھلی نشانیاں ہیں اور ان ارباب دانش کے لیے جو کھڑے بیٹھے اور لیٹنے کی حاجت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تم ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پھر اس کے پاداش میں اللہ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پرودگار کے نام کا ذکر کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں جو شخص ہر روز سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے سو گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس روز شام تک اسے شیطان سے پناہ حاصل رہے گی اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہاں اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا جائیں گے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مطبع کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے کس وقت میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے لوگ ان کی یہ بات سن کر خوف زدہ ہو گئے کسی نے عرض کیا یہ بات آپ کس طرح جانتے ہیں فرمایا میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں کھیر لیتے ہیں رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ملائکہ سے تذکرہ کرتے ہیں بندہ جب لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں اور جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں میں یقتہ ہوں میرا کوئی شریک نہیں اور جب بندہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا گناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کے لیے قوت میرے سوا کسی کس طرح نہیں ہے جو شخص یہ کلمات موت کے وقت کہے گا اسے دوزہ کی آگ بھی نہیں لگے